پہلی اور دوسری قسط میں آپ نے جانا تھا کہ سادھ اور ماہیر ایک ہی گھر میں پلے ہیں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں اور سادھ بچپن سے ہی ماہیر کو پسند کرتا ہے ماہیر کی خالہ ذات بہن کی شادی پر عریب یعنی ہمارا دوسرا ہیرو ماہیر کو پسند کر لیتا ہے عریب ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے پلکل ویسا خاندان جیسے ماہیر کی والدہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہیں جبکہ ماہیر کے والد اور سادھ کی فیملی یعنی ماہیر کے چچا کی فیملی ماہیر اور سادھ کا آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں بائی دوئے اگر آپ کو میری محنت اچھی لگ رہی ہو تو پلیز موٹیویشن کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تیسری قسط کے پہلے ہی سین میں عریب کی والدہ اس کی غیر موجود کی میں ماہیر کا بریسٹ اس کے کمرے میں دیکھ لیتی ہیں اور وہ اسے اٹھا کے کچھرے کے دبے میں پھینگ دیتی ہیں دوسری طرف سادھ کی بہن نیلو اپنی امی سے کہتی ہے کہ وہ لوگ جا کے چچا کے گھر ماہیر کا ٹھیک طریقے سے رشتہ مانگیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہیر کی والدہ اس کا رشتہ کئی اور طے کر دیں عریب یہاں ماہیر کو کھانی کی دعوت دیتا ہے جہاں اس نے اس کی قزن سمیت اور بھی کچھ دوستوں کو مدوق کیا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس ماہیر کا ایک بریسلٹ رہ گیا ہے جو شاید اب نہیں مل رہا جس پر ماہیر اس سے پہشانی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ بریسلٹ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی والدہ کا ہے اور پھر کچھ ہی لمحوں میں عریب کا ہیلپر اسے وہ بریسلٹ کچھرے کے دبے سے اٹھا کے دیتا ہے وہیں عریب کی والدہ کمرے میں آتی ہیں اور وہ عریب سے کہتی ہیں کہ اس گھٹیا سے بریسلٹ کی جگہ کچھرے کے دبے میں ہی ہے جس پر عریب انہیں غصہ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے یہاں ماہیر کی والدہ کے پاس رشتے کروانے والی خاتون انہی کی کہنے پر ایک رشتہ لے کر آتی ہیں مگر جیسے ہی ماہیر کی والدہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا فارمیسی پڑھا ہوا ہے اور ایک فارمیسی سٹور پر جاپ کرتا ہے تو وہ اس رشتے کو انکار کر دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ساتھ کے لیے بھی اپنی جٹھانی کے پاس جا کر دبے لفظوں میں انکار کراتی ہیں اگلی ہی سین میں ماہیر کے والد اپنی بیگم کو کسی اور رشتے والی سے بات کرتا سن کے انہیں غصہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے سے ماہیر کا رشتہ بچپن میں کی پکا کر چکا ہوں جس پر وہ انہیں صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی امیر خاندان میں کرواؤں گی دوسری طرف ساتھ اپنے ساری دل کی باتیں اپنی ڈائری میں لکھتا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ محبت اپنا احساس خود ہی دلا دیتی ہے اسی لیے اس نے ماہیر سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا ہوتا ساتھ کی بہن نیلو آج اپنی چچی کی باتیں سن کے اپنے بھائی کو مزید تاقید کرتی ہے کہ اسے ماہیر کو اپنے دل کی بات بتا دینی چاہیے مگر ہمیشہ کی طرح ساتھ آج بھی نیلو کی باتوں کو مزاق میں ٹال دیتا ہے دوسری طرف ماہیر اپنی قزن کے ساتھ عریب کی دعوت میں پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے عریب ماہیر کو اس کا بریسلٹ واپس کرتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب کے سامنے ماہیر کو انگوٹھی دکھا کے پروپوس کر لیتا ہے شادی کے لیے ماہیر نے عریب سے اس قسم کی حرکت کی توقع وہ بلکل بھی نہیں کی ہوتی اسی لیے وہ فوراں گھبرا کے وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی قزن سے کہتی ہے کہ وہ اس کو گھر چھوڑ گیا ہے ماہیر اپنی قزن سے یہ کہہ کے اس کی گاڑی میں اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں عریب وہاں جاتا ہے اس کے پاس عریب ماہیر کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ اسے دل سے پسند کرتا ہے اور عزت کے ساتھ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ماہیر عریب کی یہ سب باتیں سن کے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی قسم کے نتیجے پر اس وقت نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے عریب اسے ساری بات سمجھا کے گھر چھوڑ دیتا ہے ادھر ساتھ کی بہن میلو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی اپنے چچا کے گھر لے کے جاتی ہے تاکہ وہ ساتھ اور ماہیر کی بات پکی کر سکیں وہاں جا کر ان لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماہیر کی والدہ گھر پر موجود نہیں ہے جس پر یہ لوگ دوبارہ آنے کا کہتے ہیں مگر ماہیر کے والد کے کہنے پر یہ لوگ رشتے کی بات کر دیتے ہیں اور ماہیر کے والد رشتہ پکا بھی کر دیتے ہیں اسی دوران چھت پر ماہیر اور ساتھ ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں اچانک سے کچھ سوچ کے ماہیر ساتھ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے جس پر ساتھ خوش ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے ماہیر ابھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ساتھ کی بہن چھت پر آ جاتی ہے مٹھائی لے کے وہ ان دونوں کو آ کر ان دونوں کے رشتہ پکا ہونے کے خوشخبری سناتی ہے یہ خبر سن کے ماہیر کے ہاتھ سے چائے کا مد نیچے گل پڑتا ہے اور ماہیر نیچے چلی جاتی ہے نیچے آتا دیکھ ساتھ کی والدہ ماہیر کو پکڑ کے اپنے ساتھ سوفے پر بٹھا دیتی ہیں وہ اسے انگوٹھی نکال کے اس کے ہاتھ میں پہنانے ہی لگتی ہیں کہ ماہیر وہاں سے اٹھ کے اندر کمرے میں چلی جاتی ہے وہاں سب یہ سمجھتے ہیں کہ ماہیر شرما کے اندر گئی ہے اسی دوران ماہیر کی والدہ بھی گھرا جاتی ہیں ان کے پوچھنے پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ سادھ اور ماہیر کا رشتہ تہہ ہو چکا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ماہیر کی رضا مندی پوچھی کسی نے ماہیر کے والد اپنی بیگم کی کہنے پر ماہیر کو دوبارہ وہاں بلواتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رضا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کو بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کا مان رکھا ہے اور تم اپنے باپ کی رضا میں ہی بہت خوش ہو یہ سب سن کے ماہیر اپنے باپ کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی اور خاموشی سے بیٹھی رہی ہے کچھ دیر بعد سادھ ماہیر کے کمرے میں جا کے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں اگر ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہیں یہ لوگ ہم سے پوچھے بغیر ہماری شادی کیسے دیکھ کر سکتے ہیں سادھ اس سے کہتا ہے کہ تم نے سب کی سامنے انکار کیوں نہیں کیا جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے جب ابو اتنا مان اور محبت سے بول رہے تھے تو میں کیسے انہیں انکار کرتی ماہیر یہاں سادھ کو عدیب کے بارے میں ساری حقیقت کا بتا دیتی ہے اور اس سے التجاہ کرتی ہے کہ وہ لڑکی ہو کے کسی کو انکار نہیں کر سکتی مگر وہ لڑکا ہو کے انکار کر سکتا ہے یہ سب سن کے سادھ حیرانی اور پریشانی کی ملی جولی کیفیت کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا کسی قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں تو پلیس کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا